السلام علیکم میں ہماری علیہ آپ دیکھ رہے میرا چینل سانیہ زارہ نے پہلے بھی تین سے چار بار خودکشی کی کوشش کی شوہر علی رضا نے نیا پندورا باکس کھول دیا بیٹے کو تھپڑ مارا تھا تھپڑ مارنے پر سانیہ زارہ نے خود کو پنکے سے لٹکا کر اپنی جان لے لی شوہر علی رضا کی عجیب و غریب کہانیوں کے بعد جی پولس نے اس کو گریفتار کر لیا ہے علی رضا کی گریفتاریوں کے بعد دھمکیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے دھمکیاں دینے والے کون ہیں آج کی ویڈیو میں کچھ سکرین شوٹس شیئر کریں گے اور بتائیں گے کس طرح سے دھمکیاں دینے ہیں کس طرح سے ہمیں درارہے ہیں اور بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی اس کیس سے پیچھے ہٹ جائیں اور ہم سوچے پہ مجبور ہو گئے کہ خودکشی ہی کی تھی تو پھر دھرانے دھمکانے کا سلسلہ تو بند ہونا چاہیے آپ یہ دیکھیں کہ سانیہ زارہ کو انتہائی خوفناک انداز میں قتل کیا گیا اتنا مارا پیٹا تشدد کیا گیا اس کے بعد اس کو قتل کر دیا گیا اس قتل کیس میں نامزت ملزم مقتولہ کے شوہر علی رضا کو گریفتار کر دیا گیا ہے لیکن گریفتاری سے پہلے علی رضا نے انٹرویوز دے کر سانیہ زارہ کیس بگاڑنے کی پوری کوشش کی اور اب علی رضا کی فیملی سوشل میڈیا پر بیٹھ کے دھمکیاں دے رہی ہے ملتان پولیس نے علی رضا کو ملتان پریس کلپ سے پریس کانفرنس کرنے کے بعد واپس جاتے ہوئے دالی روڈ سے گریفتار کیا گریفتاری سے پہلے پریس کانفرنس کرتے ہوئے علی رضا کا کہنا تھا کہ سانیہ نے خود اپنے آپ کو لٹکایا تھا مطلب سیریسلی وہ کہتا ہے کہ میرے اوپر تو بلا وجہ الزامات لگائے ہیں میں تو بچارہ اتنا معصوم ہوں کہ میں تو روٹی کو چوچی کہتا ہوں میری فیملی تو معصومیت کی ان پر انتہا ختم ہو جاتی ہے اور میں نے بچے کو مارا تھا ڈانٹا تھا تو اس لئے اس نے جو ہے اپنی جان دے دی وہ پہلے بھی متعدد بات جو ہے خودکشی کی کوشش کر چکی ہے جب علی رضا سے پوچھا کہ چار سال سے وہ آپ کی بیوی تھی آخر کس بات پر اس نے خودکشی کر لی پنکے سے لٹک کر خودکشی کرنے میں چائم لگتا ہے آپ کا پورا گھر آپ سمیت موجود تھا طاقت لگتی ہے ہمت چاہیے ہوتی ہے سانیا کے دو بیٹے تھے کوئی اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر سکتا ہے کہ بچے کو تھپڑ ماننے پر مطلب اس نے خودکشی کر لی ہے ظالم شوہر علی رضا کا کہنا تھا کہ بیٹے کو ماننے پر میں بیٹے کو کمرے سے لے کر چلا گیا تھا صبح جب میں آیا تو میں نے دیکھا کہ سانیا زارہ جو ہے وہ خودکشی کر چکی تھی پنکے سے لٹکی ہوئی تھی کیا کمال کا ریزن دی ہے یقین کریں کوئی بچہ بھی جو ہے آپ کے موہ پر ایک زناٹے دار تھپڑ مارے گا اور آپ سے پوچھے گا کیا کچھ شرم نہیں آئی ایک فضول سا illogical reason آپ دے رہے ہیں پتہ نہیں کون سے لوگوں کے سامنے انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے انہوں نے ان کو پکڑ کے لطاڑا کیوں نہیں انہوں نے پوچھا کیوں نہیں کیا تم کیا ایک فضول سی reason دے رہے ہو ٹھیک ہے جی پیسے سے انہوں نے سب کچھ خریدنے کی کوشش کی ہے لیکن بڑی عجیب سی بات ہے کہ پولیس نے ان کا judicial remand پر ان کو جو ہے بھیج دیا ہے جیل بھیج دیا گیا ہے پولیس نے کیوں ان کا physical remand نہیں لیا پولیس نے کیوں ان کو پکڑ کر ان سے بہت ساری چیزیں اگلوانے کی کوشش نہیں کی یہ بھی بڑی mysterious چیز ہے اور اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ physical remand پر نہ لینے کا مطلب یہی ہے کہ پولیس بھی پیسے کھا چکی ہے پولیس وہ چاہتی نہیں ہے کہ اس درندے کو سزا ملے پولیس چاہتی نہیں ہے کہ یہ آدمی پولیس کی کسٹڈی میں آئے تو پولیس نے physical remand نہیں لیا یہ بڑی mysterious چیز ہے یہ بڑی خوفناک چیز ہے اور یہ بتا رہی ہے کہ بلکل صحیح کہہ رہے تھے کہ سانیہ کے والد کہ شفاف تحقیقات نہیں کی جا رہی ہے اس کیس میں ابھی اس میں وزیراعالہ کا نوٹس ہے تب ہی یہ حال ہے اس کیس کا کہ پولیس سنتی نہیں ہے یعنی کہ نہ وزیراعالہ کی پولیس سنتی ہے اس ملک میں نہ وزیراعظم کی یہی سمجھ آتی ہے آپ یہ دیکھیں کہ اتنا عجیب و غریب reason دیئے اس بندے نے کہ بندہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے اس نے کہا کہ جی سوسر سے زیادہ تو میرے پاس جائداد ہے میں تو بڑا امیر ہوں سوسر کے بیٹے نے خودکشی کی کہ اس میں میرا قصور ہے میں نے کروائی تھی اس نے دعویٰ کیا کہ ساز کئی بار خودکشی کرنے کی کوشش کی کر چکی ہے کیا بہنے کروائی ہے علی رضا نے الزام لگا کہ سوسرال والی blackmailing کرتے ہیں پولس نے بے گناہ لوگوں کو پکڑ رکھا ہے کتنی عجیب سی بات ہے کہ پولس نے اس کو پریس کانفرنس کر کے ایک گھٹیا غلط narrative جو ہے پیش کرنے کا موقع دیا جب آپ پریس کلپ میں جو ہے وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں تو ایک دن پہلے سے سب کو پتا ہوتا ہے یا کچھ گھنٹوں پہلے سے پتا ہوتا ہے کیونکہ پریس کو بلانا ہوتا ہے کی یہ ایجنڈ ہے اس بندے نے بات کرنی ہے سب کو پتا تھا پولس کو نہیں پتا تھا کہ یہ وہاں پہ آکے ایک ملزم جو ہے اشتہاری جس کو پکڑنا ہے پولس نے پولس پکڑ نہیں پا رہی وہ بھاگ رہا ہے پولس نے اس کو پریس کانفرنس کرنے دی ایک جھوٹا اپنا create کیا ہوا بنایا ہوا narrative اس نے پہلے پیش کیا اس کے بعد پولس نے اس کو گرفتار کیا بڑی مستیریس چیز ہے اس کے بعد پولس نے جسمانی ریمان میں نہیں لیا یہ بھی بڑی مستیریس چیز ہے وہ ایک عجیب سی کہانی سنوارا ہے یہ بھی بڑی مستیریس چیز ہے اچھا جی اب یہ کہتا ہے کہ میرے جو سزرال والے ہیں وہ black mailing کرتے ہیں وہ black miler ہیں پولس نے بے گناہ لوگوں کو پکڑ کھا بھئی جناب black mailing تو سر آپ کی family اور آپ لوگ کر رہے ہیں ہر اس بندے کو آپ جو ہے target کر رہے ہیں جو اس case پہ بات کر رہے ہیں آپ کہتے ہیں خودکشی ہے ہم مان لیتے ہیں خودکشی ہے لیکن پھر آپ دھمکیاں کیوں دے رہے ہیں دھمکیاں دینے کا write تو آپ کو نہیں ہے آپ دھمکیاں دے کر یہ بات ہمیں سوچنے میں مجبور کر رہے ہیں کہ یہ خودکشی نہیں ہے case report کرنے والوں کو جی دھمکیوں والے messages یہ لوگ کر رہے ہیں comments کر رہے ہیں یہ message آپ کی screen پر اس وقت چل رہا دیکھیے گا یہ میری ویڈیو کے نیچے یہ تو ایک دو messages ہیں بے تہاش ایسے messages ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں confused class کے نام سے ان کی جو ہے وہ ID ہے انہوں نے لکھا ہے کہ کیوں اس وقت سانیا کی ماں اور بہن اور فیملی کے لوگوں گھر میں توڑ پھوڑ شروع کر دی کہ ہماری بیٹی کو تم لوگوں نے مارا ہے علی رضا کو پولیس لے گئی باقی گھر میں سانیا کی سوتن اور ساس بج گئی انہوں نے ان کو دروازے توڑ دیئے مار پیٹ کی دو نمبر عورتیں میڈیا میں کہہ رہی ہیں کہ وہ نشا کر رہے تھے اور خوش تھے خدا کا کہر نازل ہو ان پر جن کی اپنی گندی تربیہ سامنے آ رہی ہے فسا وہ بھی رہے ہیں بے گناہ علی رضا کو اچھا جی پھر نیچے یہ لکھتے ہیں خدا برباد کرے تجھے تجھ جیسی اوے کو جو بھی گناہوں کو سزا جو بے گناہوں کو سزا دلوانے پر لگی ہوئی ہے اس لڑکی نے تین سے چار دفعہ پہلے بھی خودکشی کی اٹیمٹ کی ذرا ذرا سی بات پہ یہی کام تھا اس کا یہ جی اس طرح سے اپنا ایک جھوٹا ناریٹیو جو ہے انہوں نے پیش کروانا تھا انہوں نے علی رضا سے پریس کانفرنس کروائی ساری دنیا کو پتا تھا ساری پریس کو پتا تھا کہ علی رضا نے وہاں پہ آکے پریس کانفرنس کرنی ہے سوائی پولیس کے بڑی مستریریز بات ہے پولیس نے اس کو ناریٹیو بیٹ کرنے دیا اور اس کے بعد پولیس نے اس کو گریفتار کیا ابھی آکے ایک جھوٹی کہانی سنوارہے ہیں دھمکیا دے رہے ہیں کوس لیں ابھی جتنا آپ نے کوس لیں کوس لیں ہم جو ہے چاہتے ہیں کہ انصاف ملے اور انشاءاللہ ہم انصاف دلوانے تک جو ہے کھڑے رہیں گے سانیہ کی فیملی کے ساتھ اور ہم سانیہ کی فیملی سے بھی التجاہ کرتے ہیں آپ کے پاس جو بھی ثبوت ہیں آپ پلیس وہ سامنے لے کر آئیں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو پتا چل سکے کہ سانیہ کے ساتھ کیا ہوا اور کب سے لکتشدود کا نشانہ برارت ہے آپ کی کیا رائے ضرور رائے دیجئے